ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں، دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کوکپ پاروکی، نیوز الفکار، ستوبہ شکیل، ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین، ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا سے مزید بارہ مواد کے بعد حلاکتیں چار سو انتر ہو گئی مصدقہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جائے گی وزیر آزم کہتے ہیں ارکان ایس امنی مساجد میں ایس او پیس پر عمل درامت میں کردار ادا کریں لوگ پارٹی میں عمران خان کے لیے آئے جہانگیر ترین کے لیے نہیں زلفی بخاری کہتے ہیں وزیر آزم اور جہانگیر ترین کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے آمدن سے زائد اساس اجاب کیس میں ناف کی شہباز شریف سے دو گھنٹے پوچھ گچ شہباز شریف آمدن سے زیاد اساس اجاب کیس میں ناف کے روبرو پیش ہوئے شہر قائد میں ہیٹ ویف کے دوران موسم گرم اور خوش رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ چالیس ڈگری سینٹی گیر تک جائے گا دنیا بھر میں پھیلی وبا کرونا کی وجہ سے پاکستان میں مزید بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار سو انتر ہو گئی جبکہ نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک سب سے زیادہ امواخت غیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے ایک سو اسی افراد اندکال کر چکے ہیں جبکہ سن میں ایک سو سنتیس اور پنجاب میں ایک سو چوبیس افراد جان بھاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک سستام آباد میں چار افراد محلق وائرس کے باعث جان بھاک ہو چکے ہیں اب تک ملک بھر سے کرونا کے مزید پانچ سو کیانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سابق رکن سندھ اسمبلی میں تاب اکبر راشتی کا کہنا تھا کہ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس میں پوری دنیا اس وبا سے نمردازمہ ہے ہم ترقی آفتہ ممالک میں شمار ہوتے تھے لیکن ہم بدقسمتی سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں دیکھئے جس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار ہیں صرف ہمی نہیں ہیں لیکن پوری دنیا ہے جو اس سے نمردازمہ ہے خیال رہے کہ کرونا کا شکار ڈاکٹر فرقان ور وقت وینٹی لیٹر نہ ملنے پر جان بھاک ہو گئے تھے اہلے خانہ دو گھنٹے سے زائد ڈاکٹر فرقان کو ایمبولنس میں لے کر وینٹی لیٹر تلاش کرتے رہے ڈاکٹر فرقان کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز سے ایک ماہ قبل ریٹائرڈ ہوئے تھے وزیر آزم ران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ارکان ایسیملی نے اپنے اپنے حلقوں میں کرونا کی صورتحال پر وزیر آزم کو بریفنگ دی وزیر آزم نے ڈائگر فورس کے بارے میں پارٹی آرکین کو گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے حلقوں میں ڈائگر فورس کو متحرک کرنے کی ہدایت کی اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ ہر شعبے کے لیے حفاظت اقدامات پر مپنی جامعہ ایس او پیز تیار کیے جا چکے ہیں حکومت نے مشکل حالات کے باوجود مجموعی طور پر ایک اشاریہ دو پانچ کھرب روپے کے مواشی پیکج کا اعلان کیا ملک کے سوا ایک کروڑ مستحق خاندانوں کو بارہ ہزار روپے میریٹ پر فراہم کیے چاہ رہے ہیں مزدوروں اور ورکرز کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی ایک خصوصی پرگرام کا اجرا کیا گیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ منتخب عوامی نمائندگان حکومت کی جانب سے ریلیف پیکج سے مستحقین کو فائدہ یقینی بنائیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ٹائگر فورس میں شمولیت اختیار کی دس لاکھ رضاکاروں پر مشتمل کرونا ریلیف ٹائگر فورس کو بروے کار لانے کے لیے ٹی او آرز تیار کیے جا چکے ہیں خدمت کے جذبے سے سرشار یہ ٹائگر فورس عوام کو ریلیف کی فراہمی میں ظلہ انتظامی کی مدد کرے گی ٹائگر فورس عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات پر عمل درامت میں معاونت کرے گی اور یوٹیلٹی سٹورز پر اشیہ ضروریہ کے سٹاک کے بارے میں انتظامیہ کو آگاہ رکھے گی 18 میں انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے لوگ پارٹی میں عمران خان کے لیے آئے تھے جانگیر ترین یا ظلفی بخاری کے لیے نہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مومن خصوصی برائش سمندر پار پاکستانی ظلفکار بخاری کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے چند لوگوں کو وہی لے کر آئے لیکن وہ لوگ پارٹی میں عمران خان کے لیے آئے تھے جانگیر ترین یا ظلفی بخاری کے لیے نہیں اس وقت جانگیر ترین وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب تھے اس لیے کردار انہیں ملا اور ان کے ذریعے لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت سازی میں مدد کی ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جانگیر ترین پارٹی کے سینئر اور اراہم رہنما ہیں ان کا وزیر اعظم کے ساتھ بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے چینی اور آٹے بہران کی تحقیقات کا نتیجہ اور خواہ کچھ بھی آئے میرے علم میں کم از کم ایسا کچھ بھی نہیں کہ وہ پارٹی کے خلاف ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کے خدمت کی ہے اور یقین ہے کہ آئندہ بھی کریں گے قومی اسمبلی میں قائد حضر اختلاف اور مسلم لیک نون کے صدر شہباز شریف آمدن سے زائد اساس اجاب کیس میں نیاب کے روبرو پیش ہوئے شہباز شریف نے نیاب آفس میں دو گھنٹے سے زائد وقت گزارا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیاب نے آمدن سے زائد اساس اجاب کیس میں شہباز شریف سے دو گھنٹے سے زائد وقت تک پوچھ گچھ کی ہے اس دوران انہوں نے نیاب ٹیم کے سوالات کے جواب آگ دیئے جس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئے نیاب نے انہیں دو جون کو دوبارہ طلب کیا ہے نیاب نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد اساس اجاب کیس میں پہلے بھی دو مرتبہ طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تاہم انہوں نے اپنے نمائندے کے ذریعے نیاب کو دستویزات جمع کرائی تھی جس پر قومی اعتصاب بیورو نے شہباز شریف کو تیسی مرتبہ طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیاب ان کی جانب سے بھیجے گئے جواب سے مطمئن نہیں شہر قائد میں ہیٹ ویو کے دوران پارہ چالیس ڈگری تک جائے گا مہگمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران موسم گرم اور خوش رہے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مہگمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کل سے ہیٹ ویو شروع ہوگی ہیٹ ویو کے دوران موسم گرم اور خوش رہے گا اور ہوا میں نمی کا تناسب انتہائی کم ہوگا جبکہ پارہ چالیس ڈگری تک جائے گا مہگمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہرے کا امکان ہے کم سے کم درجہ ہرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ ہرارت چھتیس سے ارتیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے مہگمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد ہے ہوایں تیرہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے